بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنوں سے پیار کی ایک اپنی ہی اہمیت ہے اپنوں کا پیار ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے میں نے ایک جگہ امریکہ کے ایک روٹائیڈ سرکاری آفیسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا اس آفیسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلا دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس آفیسر نے فوراں معذرت کر لی فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں ریٹائیڈ آفیسر نے نرمی سے جواب دیا کہ نہیں میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں میرے پیارو اس بات پر فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائیڈ آفیسر نے کہا مجھے یقین ہے میں جو ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں میں اس وقت اس پوتی کو کیوں نہ لے کے جاؤں جو اس دن اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی جو مجھ سے محبت کرتی ہے جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے میرے دوستو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتی رہی کہ مجھ سمیت ہم میں سے 99 فیصد لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باس کو ہمیشہ اپنے اس بیوی پر فوق کیا دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولے ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے دو دو بجے تک جاکتی رہے ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوق کیا دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں جو ہمیں صرف آلبوموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں جو ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے میں نے سوچا یقینا ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں عزیز سامین المختصر و مقصود کہ کم فہم انسان یہ کوشش کریں اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ان کو اپنایت کا احساس ہو زندگی بہت مختصر سی ہے اور میرے لئے بھی یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا دانا پانی بھی میرے وطن میں میرے اپنے بچوں اور میرے اپنے خاندان کے ساتھ لکھ دیں تاکہ اس مختصر سے زندگی میں جتنا پیار سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں کیونکہ جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے اگر آپ کو آج کی یہ خوبصورت باتیں پسند آئی ہوں تو اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میرے چینل لائف ایڈ زویا کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے آپ کی طرف سے اہمیت کا اور دعاوں کا انتظار ہے مزیر